اسلام علیکم ویوورز میں ہوں ہنی خان اور میں آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں فرائی فش کرسپی سی بہت مزے کی بہت ایزی سی ریسپی ہے اور آپ لوگوں کے میری ریسپی پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف جی ویوورز سب سے پہلے ہم لوگ یہ فش لیں گے ایک کلو ایک کلو فش ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر آپ آٹا اپنے اس طرح ڈالنا ہے اپنی اس طرح ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے میکس کر کے اچھا سا کوٹ ہو جائے اب ہم اس کو پانچ تس منٹ اس کو ریسپ دیں گے اور پھر ہم اس کو کریں گے واش اس سے جو ہے مچھلی کی بلکل سمیل ختم ہو جاتی ہے اور مچھلی میں بلکل بھی ایک اجیز جو سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آتی یہ دس منٹ میں اس کو ریسپ دوں گی اور دس منٹ کے بعد جو ہے میں اس کو واش کروں گی جی ویورز دس منٹ ہو گئے اب میں اس کو واش کروں گی یہ دیکھیں فش میں نے اچھے طریقے سے واش کر لی آٹا لگا کے فلور ویڈ فلور سے ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے واش کر دیا اب جو ہے اس کو میں اس طریقے سے رکھوں گی اس پر اور اس کے اندر 1 4th cup ہم نے ڈالا ہے سرکا یہ ہے سرکا 1 4th cup ہم نے ڈال دیا سرکا اب ہم لوگوں نے اس کے اندر 2 گلاس پانی ڈال لائے یہ فش ہماری اس پر ڈپ ہو جائے یہ ہماری فش اس میں ہوگی ڈپ اچھا یہ آج کی ہے tip of the day فش کو جو ہے جو اس کی جو smell ہوتی ہے اس کو سرکے سے remove ہو جائے گی اور یہ بہت ہی پیارا پنک سا وائٹ سا کلر ہو جائے گا بلکل بھی آپ لوگوں کو اس پر smell نہیں ہے یہ بہت ہی fresh بنے گی یہ 10 منٹ کے لئے میں نے اس پر سرکے میں ڈپ کرنا ہے اور 10 منٹ کے بعد میں اس کو stain کر لوں گی یہ دیکھیں 10 منٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں کہ سارا جو اس کا ایکسٹرا بلرڈ تھا اس کا جو ایک عجیب سا سارا گنشن سب جو لگاو ایکسٹرا یہ سب نکل گیا پانی میں پانی ہمارا اس طرح ہی ہو گیا اب یہ ہم مچھے دلکے سے واش کر کے پانی اس کا نکال دے گے جی ویورز یہ دیکھیں اور دست آپ کوئی بھی پیس اٹھا لیں وہ اچھا فریش کلر اس کا آگیا اب میں اس کو میرینیٹ کروں گی میرینیٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے 1kg آپ نے فیش لینی ہے مچھلی کوئی بھی آپ نے لے سکتے ہیں میں نے لیا یہ 1kg آپ لوگ ما شیر لہوری رو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں 1kg اس کو میں نے دھولیا اٹھا لگا کر اور اب میں نے اس کے اندر ڈالیں گے 1kg 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 1 1kg 1kg 1 preço ڈالنے ہیں ایک 1 ڈی سپون آپ نے اس کے لئے کرسی را ڈالنے ہیں ڈالنے ہیں 1 ڈی سپون آپ نے حلدی پاودر ڈالنے ہیں اسے مکس کر لے اب یہ تین لیمو ہے ہم لوگ نے یہ اس کے اندر ڈال لیا ہے دیکھیں زبردست مسالہ ہمارا سارا لگ چکے ہیں اب ہم اس پر لیمو اپنے تین ڈالیں گے تین لیمو مکس کریں اب اس کے اندر ہم لوگوں نے 1 ٹیبل سپونڈ ڈالنا ہے لسن کا پیسٹ مکس کریں گے اب 1 کیجی میں ہم لوگوں نے 4 ٹیبل سپونڈ بیسن ڈالنا ہے اس کو جسٹ ہم نے اوپر اس کے اس طریقے سے کرنا ہے کوٹ 2 ٹیبل سپونڈ 3 & 4 4 ٹیبل سپونڈ ہم نے بیسن ڈال دیا ڈالنا ہے ایک دفعہ پھر میکس کریں گے اچھا ان کیس اگر آپ کو یہ ڈرائے ڈرائے لگے تو آپ لوگ اس کے اندر 1 سے 2 سپونڈ پانی بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ ایک تھک سا بیٹر سائز کو لگ جائے بن جائے ادروائیس لیمن ڈالنے سے اس پہ ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ نے جب بھی فش کو دھونا ہے تو آپ نے آٹا لگا کے دھونا ہے اور پھر آپ نے اس کو واش کر کے اچھے طریقے سے آپ نے میرینیٹ کرنا ہے کیا زبردست ہی ہماری میرینیشن ہو چکی ہے ہر پیس پہ ایکویلی ہمارا یہ بیسن بھی لگ چکا ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے اور فرائی کریں گے جی ویورز آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور فش میری میرینیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو میں نے آئیل کو گرم کر لیا اب میں اس کے اندر ون بائی ون فش ٹالوں گی جی ویورز پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں کہ زبردست کلر اس کا نکل گیا ہے گولڈن سا اور فش کبھی بھی تیز آگ پہ نہیں بکانی اور بہت کم حلکی آگ پہ بھی نہیں بنانی میڈیم فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو فرائی کرنا ہے اس لیے کہ وہ اندر سے بھی کوک ہو رہا ہے اب یہ ہم جو ہے تین سے چار منٹ اس کو فرائی کریں گے اور اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گے یہ دیکھیں ویورز فش میری فرائی ہو چکی ہے اب میں اس کو نکالوں گی جی ویورز یہ دیکھیں مزے دار میری فش بند کر ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی بہت ہی جوسی اب ہم لوگ کھائیں گے اور انجوائے کریں گے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی میری پسند رہی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو مری مچ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی